دوستو عدی رات کو نواز شریف پر قیامت ٹوٹ پڑی آرمی چیف کا بگوڑے نواز شریف کو فوراں قریفتار کرنے کا حکم ارشاد پٹی کے بیان نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے طاقتور حلقے عمران خان کو حکومت دینے کو تیار ہو گئے مگر عمران خان آڑ گئے ہیں کہ پہلے چور نواز شریف کو فوراں قریفتار کیا جائے ارشاد پٹی نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو وزیر آزم بنانا چاہتی ہے لیکن عمران خان آڑ گئے ہیں اب وہ نہیں مان رہے کیونکہ انہوں نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے کہ پہلے میں اس کے ساتھ کئی دفعہ میں نے ٹریول کیا اس نے بہت حد کی تو ایک ٹرنگ لے اور ایک یعنی اگر مشروب مغرب کی بات کھا رہے ہیں شراب پھلے ہیں اگر وہ پیئے تو ایک ڈرنگ لیتا ہے اب مجھے یہ سب ہی نہیں آ رہی کی بہترینن دیبران خان والے ہوں دیبران خان کو لائک بھی کرتا ہے بہت شاکر خانم کے حوالے سے کام بھی کیا ہے کار ہیں حیدہ کار اکثر اپنے فیلڈ میں یا اپنے شعبے میں تو چھوٹی موٹی ساشی کرتے ہیں جب سیاست یا ملک کی معاملات آتے ہیں ہاں وہ معصومیت میں صفائی دیتے دیتے پتہ نہیں یہاں تک آگا نہیں جب پھلتے تھے تو وہ ایک ڈرنگ تھا تو آئیے انہاں اس ملک میں تو بات کھنے سے شروع ہوتی رہتے ہیں بیروز سبزباری صاحب بی لاب یو آپ نے بہت اچھا کام کیا کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں دانہ دانہ ہو اور دشمن ہو تو وہ اچھا تبہر آپ یہ آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے اور اس کو مختلف جو عمران خان کے سیاسی مقابلت ہیں وہ اپنے اپنے رامے دے کر اس کلک کو سنا رہے ہیں آگے بڑا رہے ہیں قوم کو اس حال میں پہنچانے والے چور نواز شریف کو فوراں گریفتار کیا جائے ارشاد بٹی نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اناثر عمران خان کو واقعی دوبارہ وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں لیکن اب خود عمران خان نہیں مان رہے اور عید کے فوراں بعد فارم سنٹالیس کی یہ حکومت اپنی موت خودی مر جائے گی کیونکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفامت بھی ہو چکی ہے میری معلومات کے مطابق اب جی ایچ کیو سے بھی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ عمران خان کو فوراں رہا کیا جائے ارشاد بٹی نے مزید کہا کہ عالی سطح پر عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نو مئی کے حوالے سے لچک تکھانے کو بھی تیار ہو چکی ہے ارشاد بٹی نے مزید کہا کہ شہباز حکومت کے ساتھ فوج بلکل بھی آگے چلنے کو تیار نہیں ہے سب بہدر اور اماندار افسران عمران خان کے ساتھ دیلو جان سے کھڑے ہیں دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں